رایفور خلیج عوان نے خنیج مافیا پر بڑی کاروائی کو انجاب دیا ہے زلہ کے آرنگ میں ہوئی کاروائی کے تحت ریت کے عوید اتخنن اور پریون میں لگے ایک جیسے بھی دس آئیوہ اور تین کلیکٹر کو زبط کیا گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہاں آرنگ کے کرود اور کٹیلا گھاٹ سے عوید ریت کا اتخنن کر رہے تھے زلہ کلیکٹر نے نردیش دیا اور کاروائی پر بھلے ہی مافیا پر سختی کا سندیش دیا گیا ہے لیکن زمین حقیقت یہ ہے کہ شاسن کی نئی خنیج نیتی آنے کے بعد ریت مافیاوں نے عوید اتخنن کا طریقہ بدل لیا ہے اور نیا طریقہ اپناتے ہوئے ریت گھاٹوں سے ٹیکٹر میں ریت لوگ کے گاؤں کی خالی زمین پر اکھٹا کی جا رہی ہے جس کے بعد اسے ہائیوہ سے بھر کر عوید پریون کیا جا رہا ہے صرف آرنگ کی بات کریں تو یہاں کے پارا گاؤں راٹا کارٹ، کورود، کٹیلا، کرمندی، کاغدہی اور چدورہ ریت گھاٹ کا جو علاقہ ہے وہاں پر دھڑل سے ریت کا خنن چل رہا ہے جبکہ شاسن نے نئی خنیج نیتی بنا کر سبھی ریت گھاٹوں پر تینڈر کے ذریعے خنن کرنے کا نیم بنایا ہے لیکن عوید خنن پر لگام نہیں لگ پایا ہے یعنی کہ بری سکتر ہے خنیج جباز نے مافیا پر بڑی کاروائی تو کی ہے لیکن جو خنیج مافیا ہیں انہوں نے ایک دوسرا طریقہ نکال لیا ہے یعنی کہ طریقہ یہ ہے کہ جس طرح سے ریت کا عوید پریون کیا جاتا ہے اس نے پوری طرح بدلاؤ کر دیا ہے اور نئے طریقے کے حساب سے دیم بیکھیں تو یہ ڈائریکٹ جو ندی ہے یا گھاٹ ہے وہاں سے عوید ریت کا اتخارن تو کرتے ہیں لیکن اس کو ڈائریکٹ بازار میں نے لیا کر کسی خالی زمین پر رکھ دیتے ہیں اور پھر وہاں سے اس کی ڈزائی کی جاتی ہے تاکہ ان پر کوئی کاروائی نہ کی جا سکے لیکن کون بلا کر سوال یہی اٹھتا ہے کہ کیا اس پر بھی پریشاسن کی نظر نہیں ہے آنکہ کیوں ان پر کاروائی نہیں کی جاری ہے کہ بڑا سوال اٹھتا ہے حواصل تکیشور لوڈی آرنگ سے سورا سمجھ ازار جوڑ چکے جی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آس پاس جو گاؤں ہیں آوٹر میں جو کیا ریت کو نکال کے سلیکٹر کے مادرم سے نکال کے روڈ کی کنانے میں رکھ دیے رہتے ہیں جم کر کے اس کے بعد آدھی رات کو جی لوگ ہائیوہ سے بڑی ماترہ میں ریت کا عوید سپلائی کرتے جاتے ہیں اور اس اور پرساسن کو بار 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 بولنے کے بعد بھی کسی پرکار کی کٹھوز کاروائی نہیں کی جاری ہے جی ہم آپ سے جاننا چاہیں گے پھر سے جاننا چاہیں گے کہ آخر کار یہ نیا طریقہ کیا ہے جس طرح ہم بات کرتے ہیں کہ ریت کا عوید سپلائی کیا جاتا ہے لیکن کاروائی سے بچنے کیلئے کا طریقہ کیا ہے جی یہ لوگ کیا ہے ریت گاتوں سے ٹریکٹر کے جیرے ریت کو لوڈ کر کے گاؤں کی کھائی جو ان پر ریت ایکتر کرتے ہیں جی اس کے بعد یہاں سے ہائیویا سے بھر کر عوید پہریوانی وہاں سے کرتے ہیں جی لیکن یہ بات کی جائے پرشاسن کی کیونکہ ظاہر طور پر صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ عوید ریت کا اتخانہ نے تو ایسے میں پرشاسن کیا کچھ کاروائی کر رہا ہے پرشاسن کاروائی کر رہی ہے اور جیسے ہی ان کو سوچنا ملتا ہے یہ کھنیجوی بھاگ سمیسے پر کاروائی کر رہی ہے ابھی جی کیا کاروائی کر رہی ہے یہ ہی جان رہے ہیں چھلی ہمارے ساتھ ساتھ بیٹھ چکے ہیں ونائک شرما جی ان سے بات چیت کرتے ہیں ونائک جی آپ کو بہت سواغت ہے یہ سورا جس کسنا ہے سر جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سرکار نے نئی خریج نیتی کے تحت ریت کے جو خنن ہیں اس پر کافی سخت نیم بنا دیئے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی جو خریج مافیا ہیں انہوں نے ایک نیا طریقہ نکال لیا ہے کہ ٹریکٹر سے ریت لوٹ کر لیتے ہیں اور اس کا کھالی زمین پر ڈال کر وہاں سے پریون کرتے ہیں تو کیا اس پر نظر نہیں پڑتی پرسیسن کی اس کے سمجھ میں ویبین نے شکایتیں پرابت ہوئیں تھی پسلے پندرہ دنوں میں تین کاروائیاں راجسی بھاگ اور کنیجی بھاگ بھرک کی گئی تھی اس میں ہم نے کچھ ہی دن پہلے بیس لگ بھک ٹریکٹر اور ہائیوہ جب تکر آرنگ اور سموتا اٹھانے میں کی تھی اور کھڑی کی تھی اور اس کے بعد کریکٹر صاحب کو اس کے سمجھ میں آگے کاروائی کیلئے فائل بھیجی تھی اس کے بعد گیارہ ہائیوہ پھر سے ہم نے مرم اور ریت پر یوہن کرتے ہوئے آویز ریت پر یوہن کرتے ہوئے پکڑا تھا اور کل کھنیجی بھاگ کے رکاجوں کو بھیج کر گھاٹ پر بھی کاروائی کی گئی ہے اور لگاتار کاروائی جاری ہے جو بھی آویز ریت پر یوہن کرتے ہوئے پھر میں آگے بھی کاروائی کریں گے لیکن مجھائی جیز ایک چیز سامنے نظر یہ آتی ہے کہ آپ کے دورے اتنی کاروائی کی جاری اچھی بات ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھیں کہ ابھی بھی ریت کا آویز اتھان کیا جاتا ہے تمام طرح کی جو پریون ہیں وہ بھی کیا جاتا ہے اس کے باوجود بھی ہنسلے بلند کیسے ہیں اتنی دس سے بارہ گاڑیاں جبت ہو جاتی ہیں ٹریکٹر ڈالیاں جبت ہو جاتی ہے ریت زبت ہو جاتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی اتنے ہنسلے بلند آخر کیوں ہیں لگا تک کاروائی چل رہی ہیں اور ابھی نیلامی کی پرکریہ جاری ہے جیتے ہی نیلامی ہو جائے گے اور جن کو ہاتھ ملیں گے اس کے دورہ پھر آگے اس پر اتھان کیا جائے گا تب تک جو اویز اتھان کر رہے ہیں ان پر ہم کاروائی کر رہے ہیں اور جن مشینوں سے یا ٹریکٹر سے جس بھی طریقے سے لوگوں کے دوارہ آویز اتھان ہو رہا ہے اس پر کاروائی کی جاری ہے اب سخت کاروائی تو ہم کر رہے ہیں باوجود بھی اگر جو لوگ لگاتار اس پر سنلپت رہیں گے ان کے درند آتما کاروائی بھی ہم کریں گے پولیس پر ساتھ ہم کے ساتھ میرے کریں سر ایکچلی میں ہمیں یہ جانا چاہ رہا تھا سر بنیک جی کاروائی آپ کر رہے ہیں کاروائی لگاتار جاری بھی ہے سب کچھ ہے لیکن اس کے باوجود اتنے ہنسلے بلند کیوں رہتے ان کے کہ جو عویز ریت کا اتھان کا سلسلہ وہ لگاتار جاری رہتا ہے اب اس کے سمجھ میں تو کیا کہہ سکتے ہیں کہ ان لوگوں نے اس کے دوارہ بار بار ایسی کریائیں کر رہے ہیں یہ لوگ اور ریت اتھانن جو کر رہے ہیں بھی ان لوگ ہیں گاؤں کے لوگ بھی مزدوری اس میں عدیق ملتی ہے کر کے وہاں گھاٹ پہ چلے جاتے ہیں ان کو بھی سمجھائز دی گئی ہے مناڈی بھی کرائی گئی ہے کہ اویز ریت اتھانن میں مزدور بھی نہ جائیں اور ان کا ساتھ نہ دیں اور گاؤں میں بھی لوگوں کو جاگرور کرنے کے لئے ہم لوگوں نے وہاں پر بیٹھ کے کی ہیں اور سرپنچ اور سبی کی بیٹھا کر کے عام جنگہ کو بھی اس عمد میں کہا ہے کہ آپ لوگ بلکل بھی ان کا ساتھ نہ دیں اور پرساسن کا ساتھ دیں کہیں بھی ریت اتھانن کرتے ہوئے لوگ مطلب گاڑیاں دکھتی ہیں تو ہم کو تتکال سوچونا دیں ہم اس پر کاروائی کریں گے زہر جی بھائے آپ کا جو ایک پلان بنا ہے اس عوید ریت اتھانن کلاب واسطتوں میں تاریخ آبیل ہے لیکن جو کرنا چاہے ان کو روکنا کافی مشکل والی بات ہوتی لیکن آپ نے جس طرح کاروائی کیے وہ واسطہ میں ٹھیک ہے بارالا ہم سے جوڑنے کے لئے وہ شکریہ بنائیں گی Thank you Thank you